نموشکار ڈاکٹر عشوک ترپاٹھی کے ککشا میں آپ کا سواگت ہے پچھلی ککشا میں ہم نے ویدک سبیتہ اور سنسکرتی کے اوپر چرچہ پرارم کی تھی اس کے پہلے کہ ہم ویدک رگ ویدک کال کے بارے میں بات چیت کریں ایک چیز پر بات کر لینا بہتا ہوشک ہے اکثر ایک سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ آریوں کا مول نباس اسطحان کہاں تھا آریے ویدک سنسکرتی کے یا ویدک سبیتہ کے نرماتہ تھے آریے کا مطلب ہوتا ہے سریشت تو یہ آریے کہاں سے آئے اس کے بارے میں ترہ ترہ کے مت پرستط کیے گئے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں آدھنک یگ کا جو اتحاس لیکھن تھا وہ اتحاس لیکھن انگریجوں نے پرارمب کیا یا کہہ سکتے ہیں کہ سامراجی وادی یا اپنیویش وادی لوگوں نے بھارت میں اتحاس لیکھن کا پرارمب کیا تو اس لئے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آریے جو تھے وہ بھارت کے مول نیواسی نہیں تھے اور انہوں نے ایک بیواد اتحاس میں پرارچین اتحاس میں آریوں کے بارے میں چھیڑ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ویدک سبیتہ اور سنسکرتی کا نرمات جو ہے آریوں نے کیا تھا تو آریوں کا مول نیواس اسطان جو ہے وہ کہاں تھا یہ بیواد آشپد ہے تو اب آپ دیکھیں اتحاس جو لکھا جاتا ہے پرارچین کال کا اس میں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے بھاشا ہے ویگیان ہے بھاشا ویگیان ہے نسل ہے براتت تسمبندی کھوجے ہیں کچھ بھی جو ہمارے پاس کچھ لکھی پڑھی سامگری ہے تو بہت ساری چیزوں کے آدھار پر ویدوان لوگ یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس کال کا اتحاس کیسا رہا ہوگا تو آریوں کے مول نیواس اسطان کے بارے میں جو بیواد ہے اس میں ترہ ترہ کے مت پرستت کیے گئے ہیں کچھ ویدوان انہیں بھارت کا ہی مانتے ہیں کچھ بھارت کے باہر کا مانتے ہیں کچھ اتری دھروہ کا کہتے ہیں کچھ طبت کا کچھ پامیر پرٹھار کا تو آئیے ایک ایک کر کے ہم جاننے کا پریاز کرتے ہیں بالگنگا در تیلک نے آریوں کا جو مول نیواس اسطان ہے اس کو انہوں نے اتری دھروہ مانا ہے اتری دھروہ اہنی جو نارت پول تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ویدک سنگیتاؤں وہی انہوں نے آدھار بنایا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آریے جو تھے وہ اتری دھروہ سے آئے تھے انہوں نے آرکٹیک ہوم آپ ویداز کر کے بستک بھی لکھی تھی اسی طرح سے آپ دیکھئے سوامی دیانان سرسوٹی جو کہ آریے سماج کے سنستاپک تھے وہ جن کا نعرہ تھا کہ ویدوں کی اور لوٹ چلو انہوں نے آریوں کا مول نیواس اسطان طبت کو بتایا کہ آریے طبت سے آئے تھے لیکن یہ دونوں ہی مت بالگنگا در تیلک کا مت یا دیانان سرسوٹی کا جو مت ہے اس کو پرمارت کرنے کے لیے ہمارے پاس پریابت سامگری نہیں ہے بیوین پرکار کے دوسرے ویدوانوں نے بھی اپنے مت پرستط کیے ادھارن کے لیے ڈاکٹر جی ان جھاں پورا نام ہے ان کا گنگا ناج جھاں نے اسے برمبر شدیش پتایا کہ آریے لوگ جو تھے برمبر شدیش یعنی برمبر شدیش بھارت کو ہی کہا جاتا تھا یہ بھارت کے ہی بھولنیواسی تھے اسی طرح سے ڈی ایس تریویدی نے ملتان کے نکت دیوکہ ندی کے چھیتر کو ان کا بھولنیواس اسطان بتایا ڈاکٹر ایڈی کالا نے کشمیر اور ہمالے کے پروتی پردیش کو بتایا تو ڈاکٹر اے سی داس اے سی داس جو ہے ان کا پورا نام عبیناس چندر داس تھا انہوں نے یہ کہا کہ آریے لوگ سب تسندھ پردیش سے آئے تھے سب تسندھ پردیش کہا جاتا ہے جو سات ندیوں والا پردیش ہے جیسے اب جیسے آپ پنجاب ہے اس میں آپ دیکھئے پنجاب اور گنگا یمنا کو اگر ملا لیا جائے تو یہ سب تسندھو شیتر ہو جاتا ہے پنجاب کا مطلب ہے جہاں پانچ ندیاں ہیں اور گنگا یمنا ملا کے ساتھ ہو گئیں تو پنجاب اور گنگا یمنا کے جو میدانی بھاگ ہے میدانی بھاگ یعنی کہ ان ندیوں سے جو دواب کے چھیتر بنتے ہیں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں جیسے گنگا یمنا جو دواب ہے جو مجھے فرنگر ہے آپ کا یہ بھی گنگا یمنا دواب ہے تو ان اسطانوں میں آدمی بڑے آسانی سے جیویت رہ سکتا تھا کیونکہ جمینیں اپ جاؤو تھی ندیوں سے پانی ملتا تھا اور خوب دھیر ساری ونسپتیاں تھی اور آج کل کی طرح ایکم سفا چٹ نہیں تھا پرانے سامنے میں خوب جنگل تھے تو اس لئے چونکہ آری لوگ گائے وگرہ پالتے تھے تو ان کے گائےوں کے لئے پریاب تو چارہ وگرہ بھی تھا تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہہ دیں گے مطلب کہ یہاں پہ لوگ بس سکتے تھے تو اس لئے انہوں نے سب تسیندو چھیتر کو آریوں کا مول نیواز اسطان بتایا تو ڈاکٹر راج بلی پانڈے جو ہیں انہوں نے ایک پستک لکھی ہے بھارتی دھرم کوش بہت اچھی پستک ہے جس میں انہوں نے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ دھرم کی ڈکشنری ہے اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں دھرم سے سمبندت اور تو انہوں نے مدیہ پردیش اور اتر پردیش کو باریوں کا آریوں کا مول نیواز اسطان بتایا اور انہوں نے اپنے پکش کے سمرتھن میں بہت سارے ویدوانوں کے ترک پرستط کیے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر بھاشا ویگیان کے آدھار پر ادیان کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ ایسا نہیں ہے جیسے بہت سارے انگریج لوگ یہ ترک دے دیتے ہیں کہ بھاشا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یوروپ سے آئے تھے تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ بہت سارے بھاشا کے آپ شبد سنتے ہیں جیسے آپ سنیئے مدر مدر کو انگریجی مدر بولتے ہیں فادر بولتے ہیں سنسکت میں کیا بولتے ہیں ماتر پتر تو لگ بھگ ایک جیسی سمانتہ دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے آپ جرمن میں دیکھیں گے پیٹر میٹر بولتے ہیں ماتر پتہ کو تو انہی آدھار پہ انگریجی نے یہ کہا کہ بہت سارے شبدوں میں سمانتہ ہے اس طرح کے بہت سارے شبد ہیں سیکڑو شبد ہیں جو کی آپس میں ملتے چلتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سب بھاشاوں کی جننی سنسکرت ہے سنسکرت جو ہے دنیا کے لگ بھاک ساڑے بان سب بھاشاوں کی جننی ہے اس لئے انگریجیوں کا یہ دعویٰ بیکار ہے ہو سکتا ہے یہاں سے لوگ وہاں جا کے بسے ہوں یہ تو سنبھو ہے لیکن یہ سنبھو نہیں ہے کہ یوروپ سے لوگ یہاں آ کے بسے ہوں آریوں کے روپ میں آریوں میں بہت ساری باتیں ہیں جسے آریوں میں جن ندیوں کا ورنن ملتا ہے وہ ندیاں یوروپ میں نہیں بہتی ہیں وہ ندیاں بھارت میں بہتی ہیں آریوں نے سوینگ کا نواز سبت سیندھو پردیش کو بتایا جو کی پنجاب کی ندیوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پنجاب کی ندیاں ہیں چھے ندیاں اس کے ساتھ ساتھ سرسوتی کو ملا کے سبت سیندھو بن جاتا تھا کچھ لوگ گنگا یمنا کو ملا کے سبت سیندھو بن جاتا تھا اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اتر میں کشمیر سے لے کے دکشن میں راجستان تک اگر آپ دیکھیں گے تو پشم میں گنڈھار سے لے کے پوروی گنگا کٹ تک کا جو پورا پردیش تھا اس کو آریوں کا پردیش کہا جاتا تھا اور ساتھی ساتھ آپ دیکھیں ہمارے آریہ ورت شبد چلتا آریہ ورت کا مطلب کیا ہو گیا اس میں لگ بک پورا اتر بھارت شامل تھا دکشن بھارت کے لیے بعد میں دکشنہ ورت شبد پرچلی تو آریہ ورت اس لیے کہا جاتا تھا کہ آریہ لوگ سب سے پہلے یہیں پہ بسے یہیں پہ رہتے تھے تو یوروپ کو ان آریوں کا مول نیواز بتانے والے جو پہلے بیٹی تھے وہ فلورنس فلورنس اٹلی میں ایک جگہ ہے فلورنس کا نیوازی تھا فلپو سیسٹی فلپو سیسٹی جو ہے وہ پانچ سال تک گوہ میں رہا تھا پندرہ سو تیراسی سے پندرہ سو اٹھاسی تکا اور اس نے سنسکرط اور یوروپی بھاشاؤں جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے شب داپس میں ملتے جلتے ہیں تو اس نے ان کی آدھار پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کی چونکہ یوروپی بھاشاؤں میں اور سنسکرط بھاشاؤں کہ سبد ملتے جلتے ہیں اس لئے آریے لوگ یوروپ سے آئے تھے لیکن یہ سدھانت جو ہے بھاشکل کے سمجھ میں کوئی نہیں مانتا سب کا یہ کہنا ہے کہ سنسکرط سے ہی دنیا کی ساڑھے پانچ سو بھاشاؤں یہ لگ بھگ نکلی ہیں تو اس لئے یہ تیری غلط ہے ہو جکتا ہے آریے لوگ وہاں جگ گئے ہوں تو اپنی بھاشا اپنی سنسکرطی ساتھ لے گئے ہوں ہمارت میں وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے دورہ اسطح پر جو سوبریم کورٹ تھا اس میں جج بن کے آیا تھا سترہ سو تیہتر میں ریگولیٹنگ ایکٹ کے بعد جو سوبریم کورٹ کے اسطح پنا ہوئی تھی کلکتہ میں تو اس نے بھی جو ہے وہ بھاشای آدھار پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اب سنسکرط میں پیتا کو پیتری لیٹن میں پیٹر گریک میں پیٹر انگریجی میں فادر جرمن میں ویٹر تو اس طرح سے سنسکرط میں بھی ماں کو ماتا انگریجی میں مادر لیٹن میں اور گریک میں مائٹر جرمن میں موٹر کہتے ہیں تو اس کے آدھار پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا آج کل کے سمجھے میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اسی طرح سے ڈاکٹر پی گائلز پی گائلز جو تھے وہ انہوں نے بیدوں میں ورنیت پس پکشیوں ونسپتیوں آدھ کے آدھار پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر یہ لوگ جو تھے وہ یوروپ سے آئے تھے خاص کر کے ہنگری آسٹریہ بوہیمیا یا ڈینیوب ندی کے کنارے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا جن ونسپتیوں کا ویدوں میں ورنن ہے یہ وہیں پائی جاتی ہیں لیکن ان کا بھی مت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ساری ونسپتیاں بھارت میں ہی پائی جاتی ہیں اسی طرح سے پروفیسر پین کا پروفیسر پین کا ناما بیدوان جو ہیں انہوں نے شاریرک گٹھن کے آدھار پر مطلب جو فیجیکل بیلٹ ہے اس کے آدھار پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ آری لوگ گورے ہوتے تھے لمبے چوڑے ہوتے تھے تو اس کے آدھار پر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مکی روپ سے جرمنی اور اسکینڈینیویا وگرہ سے آئے تھے دونوں نے آریوں کا مول حسطان جرمنی اور اسکینڈینیویا کو بتایا لیکن یہ ترک بھی جو ہے وہ گلے نہیں اترتا ہے ایسا ہونا سمبھو نہیں ہے اسی طرح سے برینڈیسٹین نام کے ایک بیدوان تھے جنہوں نے آریوں کا مول نیواز حسطان یورال پروت کے دکشن میں اتر پرشمی کھرگیج کو بتایا کھرگیج جو ہے گھاس کا ایک میدان تھا پورا تت تو سمبندی خوجوں کے آدھار پر بہت سارے لوگ گارڈن چائلڈ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ دکشنی روح ستھوا اسکینڈینیویا آریوں کا مول نیواز حسطان ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ایڈورڈ میر جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا مول نیواز حسطان پامیر کا پرٹھار تھا اسی طرح سے آہ اولڈن برگ اور کیت اتیادی جو تھے وہ بھی اسمت کا سمرتن کرتے تھے کہ آریے پامیر پرٹھار سے آئے تھے کچھ انہیں ویدوانوں نے جن میں میکس مولر کا نام وشیس روپ سے اللیکھنی ہے کہ میکس مولر یہ کہتا تھا کہ آریے مد ایشیا سے آئے تھے اور مد ایشیا کی ایک شاکھہ آریوں کی جو ہے ایران میں بس گئی دوسری شاکھہ بھارت میں چلی آئی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ویدوان اور پارسی دھار میں گرنط اویستہ اتیادی کی ادھیان سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ آریے لمبے سمیت تک ایران میں رہے ہوں گے ایران جسے اس سمیت پرسیہ کہا جاتا تھا یا فارس کہا جاتا تھا تو انہیں گرنطوں کے ادھیان سے یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ آریوں کا مول نیواز اسطان ایسا ہونا چاہیے جہاں گھوڑے اور گھائے رہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سندو گھاٹے کی سبیتہ کے لوگ جو تھے وہ گھوڑے کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو یہ بھی ایک تھیوری انگریج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھائے جو ہے سب سے پہلے آریے لوگ لے کے آئے بھارت میں تو حالانکہ ابھی ابھی یہ ساری باتیں بیواد آسپد ہیں کیونکہ انگریج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندو گھاٹی کی سبیتہ زیادہ پرانی تھی اس لئے ابھی بھی دیکھیں آپ کو کتابوں میں زیادہ پہلے سندو گھاٹی پڑھائی جاتی ہے پھر آریے سبیتہ پڑھائی جاتی لیکن آج کل کے سمیے میں جو نئی نئی خوجیں ہو رہی ہیں ان سے یہ سدھانت جو تھا وہ سماپت ہو رہا ہے اب بدوان کہنے لگے ہیں کہ آریے سبیتہ تھی وہ زیادہ پرانی تھی تو اس طرح سے ہم نے آپ کو یوروپی بدیان کیا بدوان کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھارتی بدوان کیا کہتے ہیں دونوں کے متوں کو بتانے کا پریاز کیا لیکن جو آج کل کے سامنے میں جو بھارتی اتیاز کار ہیں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آری ویدیشی تھے ان کا یہ ماننا ہے کہ آری لوگ جو تھے وہ یہ بھارت کے مول نواصی تھے اور یہ ہی رہنے والے تھے اور بہت سارے مت اس کے بارے میں پرچلیت ہیں لیکن جو زیادہ پرچلیت مت ہیں ہم نے چرچہ کی یہ سب کی چرچہ کرنا سمبھاؤ نہیں ہے آپ کی اتنا ہی سمجھیں کہ آری لوگ جو تھے انہوں نے بیدک سبیتا کا نرمان کیا مکھی روپ سے چکی گائے پالنے والے لوگ تھے اور چرہ گاہوں کی خوش میں گھومتے رہتے تھے جب ان کے پاس بہت بڑی سنکھیا گائے ہوتی تھی اور جہاں بھی ان کو اچھی چرہ گاہ ملتی تھی تو وہ بستے تھے اور یہاں پہ اتر بھارت میں جب ان کا پرویش ہوا تو یہاں پہ ستھائی روپ سے دیرے دیرے وہ بسنے پیپل پشو چرہتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے تھے لیکن اب وہ اس تھائی روپ سے رہنے لگے اور اس طرح سے انہوں نے یہاں ایک بہت ہی وکشت سبیتہ کا نرمان کیا جو ہم بھی آریوں کی سنتان ہی کہے جاتے ہیں تو اب کل ہم چرچہ کریں گے رک ویدک سبیتہ کے اوپر تب تک کے لیے نمشکار